نبسکار ساتھیو آپ شبیہ ہمارے یوٹیوب چینل آئی آئی سی ٹی ایکٹیٹیٹوٹ میں ایک بار پھر سے بہت بہت سوابت تو جیسا کی پچھلے کچھ دنوں پہلے یوپی اسکالر سپ فارم بھرے گئے ہیں یا پھر اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ سبھی نے یوپی کے اسکالر سپ فارم بھرے ہوں گے تو اسکالر سپ فارم کو لے کے کافی بچے ہمارے پریسان ہیں اور جنہوں نے فارم بھرہا ہے وہ سوچ رہے کہ آخر ہماری اسکالر سپ کب آئے گی تو آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے یوپی اسکالر سپ کے اپڈیٹ سے سمبندیت ہے جس میں آپ سبھی چیک کر پائیں گے کہ آپ کا اسکالر سپ آیا ہے یا نہیں آیا اگر آیا ہے تو کہاں آیا ہے اور اگر آنے والا ہے تو کہاں پہ آئے گا کیا پھجیسان ہے ہمارے فارم کی کہاں تک پہنچا ہے کس نے اپروب کیا ہے کس نے نہیں کیا ہے تو بنے رہیے کہ اس ویڈیو میں آپ سبھی کو یہ ویڈیو بہت ہی helpful ہونے والی ہے تو دوستو جیسے کی آپ سبھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یوپی اسکالر سپ کی ویب سائیڈ ہم اوپن کرتے ہیں اور اگر آپ کو یوپی اسکالر سپ کا اسٹیٹس جاننا ہے تو آپ کو یوپی اسکالر سپ کی ویب سائیڈ اوپن کرنی ہوگی تب ہی آپ یہ کر پائیں گے کہ آپ کو فارم جو سبیٹ کیا گیا ہے اسکا اسٹیٹس کیا دکھا رہا ہے کہاں تک پہنچا ہے کہاں تک نہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اپنا اسٹیٹس دیکھنا ہوگا تب ہی آپ کو پتہ چل پائے گا کہ یہ آپ کی ویب سائیڈ اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پر اسٹوڈنٹ کا سیکشن دکھائی دے رہا ہے اور اسٹوڈنٹ کے سیکشن میں آپ کو بہت سارے آپشن دکھائی دے رہا ہے جیسے پہلا ریجیسٹیشن ہے تو ریجیسٹیشن کے لیے تو جب آپ فارم بھرتے ہیں تب ہی ریجیسٹیشن ہو پائے گا تو یہ ریجیسٹیشن کا پروسس ہے یہ فارم اپلائی کرنے کے ٹائم پر یوچ کیا جاتا ہے یہاں پہ اپریس لاغین رینیور لاغین یا آدھار آٹس انڈکیشن نیا اپسن بڑھ گیا ہے اور یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کا ایک اپسن ہے اسٹیٹس تو اسٹیٹس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ اگر آپ اسٹیٹس پر کلک کرتے ہیں تو اپلیکیسٹیٹس دوہجہ تیش بائیس تیش دکھا رہا ہے لیکن ابھی ہم کو کیا دیکھنا ہے اپلیکیسٹیٹس تیش چوبیس تو اب اسٹیٹس یہاں پہ ہمارا تیش چوبیس کا دیکھنا ہے لیکن یہاں پہ ابھی آیا نہیں ہے تو اب کیا کریں گی ہم کو اسٹیٹس دیکھنا آئے تو بہت سارے بچے ہیں جو موبائل سے اسے پریاس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹیٹس میں کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ لکھ کے آیا جاتا ہے اپلیکیسٹیٹس دوہجہ تیش دکھتے ہیں اور تیش چوبیس کا نئے سو کرتا ہے تو کچھ بچے یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اپنی ڈیٹیل ڈال کر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کچھ نئے بتاتا ہے اور اس کا فارم بھی نئے کھلتا ہے کیونکہ یہر چینج ہے تو اس وجہ سے ان کا فارم نئے کھلتا ہے تو آپ سبھی کو پسان ہونے کی ضرورت نئے سیمپلی آپ کو کہاں جانا ہے یہاں پر اسٹیڈینٹ سیکسن پہ جانا ہے اگر آپ فریس ہیں فریس کا مطلب گیرہ میں یہ پہلی بار بھر رہے ہوں تو بھی فریس مانے جائیں گے نیا فارم ہوگا اور اگر آپ رینیوال کٹیگری میں ہے تو رینیوال پر جائیں گے تو اگر آپ رینیوال میں ہیں رینیوال کے بعد آپ کون سی کٹیگری میں ہیں فریمائٹنگ میں ہیں یا پھر پوشمائٹنگ ادھر زین انٹر میڈیٹ میں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے سپوز دیٹ کوئی بھی اگر آپ رینیوال کٹیگری میں ہے تو یہاں پہ رینیوال پر جائیں گے اس کے بعد انٹر میڈیٹ ہے پوشمائٹنگ ادھر زین انٹر میڈیٹ جو بھی آپ کی کنڈیشن ہو جس ٹائپ کے آپ اسٹوڈینٹ ہو تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ نے ریجیسٹیسن نمبر فیل کرنا ہوگا تو رجیسٹیسن نمبر آپ کے پاس ہوگا ہی جب آپ نے فرم بھرا ہوگا تو اسٹائیم آپ کو رجیسٹیسن نمبر دیا گیا ہوگا تو آپ کو رجیسٹیسن نمبر بھرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ کنڈیڈیٹ کی دیٹا برگ کنڈیڈیٹ کی جو دیٹا برگ تھے وہ فل کریں گے اس کے بعد آپ کو جو شلیسٹیس کے فرم بننے میں جب جبnoise ہیم پاسوارٹ یوچ کیا تھا وہ فرم اپ کو فل کرنا ہے اگر آپ نے پاسورڈ بھرا ہے اور آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کو سمپلی یہاں پر پوشٹ پاسورڈ پار پوشٹ میٹرک پر کلک کر دینا ہوگا اس کے بعد آپ کو ہائی سکول کی ڈیٹیل ڈالنی ہوگی ہائی سکول کی ڈیٹیل رول نمبر اور پاسنگ یہ دے کر آپ کو اپنا پہلے پاسورڈ پارگٹ کرنا ہوگا ریگور کرنا ہوگا دن یہاں پہ آپ کو پھر آنا ہوگا پھر آپ کو یہی پروسس کرنا ہوگا تو سمپلی ہی ہم نے یہاں پر ریجیسٹریسہ نمبر فیل کیا ہے ڈیو بھی فیل کیا ہے اس کے بعد جو پاسورڈ ہے وہ فیل کیا ہے کانڈیڈیٹ کی کٹیگری کیا ہے یہ آپ کو دھیان دینا ہے اگر آپ غلط کانڈیڈیٹ کی کٹیگری چوچ کر رہے ہیں اگر نیوال میں ہے نیوال میں ہے اور نیوال کر رہے ہیں فریس میں کر رہے ہیں تو آپ کو فارم نہیں کھولے گا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس سبمیٹ پر کلک کر دینا ہوگا جیسے ہی آپ سبمیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح اگر کے بھارا ہوا فارم دکھائی دے گا جو آپ نے فارم شروع میں بھارا تھا جس طرح آپ کا دکھائی دے رہا تھا اسی طرح آپ کا فارم دکھائی دے گا تو آپ کو پریشان ہوئے جیرونت نہیں آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو چیک کرنٹ اسٹیٹس پر آپ کا آپشن دکھائی دے رہا ہوگا چیک کرنٹ اسٹیٹس اس پر آپ کو کیا کرنا ہے کلک کا دینا ہوگا چیک کرنٹ اسٹیٹس تو یہاں پہ جو چیک کرنٹ اسٹیٹس کا جو آپسن ہوگا وہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا اس آپسن پر تو یہاں پہ جیسے یا دوستو آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کر کے انٹرسیس آئے گا اب یہ ہے مین آپ کا اسٹیٹس کیسے دیکھیں گے یہاں پہ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا یہاں پہ تو سب سے پہلے آپ کی ڈیٹیل دکھائے دے گی کون سے سچھن ساستان میں پڑھتا ہے جیلا کون سے ریجیسٹیسن لنکہ آپ کا سو کرے گا اور آپ کا نیم جاتیورگ ڈیو بی اور پارٹی کرم کا ورس یہ سب چیزیں سو کریں گے نیچے آپ کا آویدن کی اسٹیٹی یہ افسر آپ کا سو کرے گا جو کہ آپ سبی کے لیے یہی مین ہے تو اب آپ پہلا نمبر دیکھیں گے ریجیسٹیسن یہ تو آپ کا کمپلیٹ دکھائے دے گا فائنا سبیٹسن کمپلیٹ دکھائے دے گا فارورڈ اسٹیٹس آف اسٹیٹیٹ لیبل اگر اسٹیٹیٹ سے فارورڈ کیا گیا ہوگا تو فارورڈ دکھائے دے گا اس کے بعد آپ کا ایک آنٹ ویریفیگیسن آ جائے گا بینک سے ویریفائیڈ ہو چکا ہوگا تو آپ کا ویریفائیڈ بینک دکھائے دے گا اور اسی طرح ہے ویریفیگیسن بائی ڈسٹیگ ویل فیر کمیٹی اگر یہ بھی ویریفائیڈ ہو چکا ہوگا کمیٹی سے تو یہ بھی دکھائے دے گا اگر پینڈنگ ہوگا تو یہاں پہ بتا دے گا کہ پینڈنگ یا پینڈنگ یا ریکمانڈڈ بائی ڈسٹیگ اسکالر سیب کمیٹی اسی طرح کر کے کرنٹ اسٹیٹس آپ کا ویریفائیڈ یا ریکمانڈڈ بائی ڈسٹیگ اسکالر سیب کمیٹی دکھائے دے گا تو اس طرح کر کے آپ کا جو اسٹیٹس ہوگا دکھائی دے گا اگر آپ کا یہاں پہ پینڈنگ یا ریجیکٹ دکھائی دے رہا ہے اگر بینک کا ریجیکٹ دکھائی دے گا تو بینک میں آپ کی پرابلم ہے مطلب NPCI نہ ہونے کی وجہ سے وہ سکتہ ہے کہ ریجیکٹ بتا دے تو آپ سب ہی کو وہ چیزیں صحیح کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ فارم کا جو سچھا سرستان دورہ ویوران ہے آپ کی پریجنٹی وغیرہ لگائے گی جو سچھا سرستان انسٹیٹیوٹ لیبل سے وہ چیزیں آپ کی دکھائی دے گی تو اس طرح کر کے آپ اپنا اسٹیٹس چیک کریں گے اسکالرسپ کا کہ اسکالرسپ آئی ہے یا نہیں آئی ہے اگر نہیں آئی ہے تو کس پوجیسن پہ ہے کہاں پر اسٹیٹس دکھائی دے رہا ہے اس طرح آپ کو چیک کر تو آسا کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ سبھی کو اچھی لگی ہوگی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل میں نہ آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا کیونکہ اسی طرح ایک اپ ڈیٹ آپ سبھی کے سامنے ہم لے کے آتے رہتے ہیں جس سے آپ سبھی کو پتا چلتا رہے تو اسی لئے آپ سبھی کو سبسکرائب کرنے کے لیے بولا جاتا ہے سبسکرائب کر تاکہ آپ سبھی کو ہماری ہر نوٹیفکیسن ملتی رہے تو ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں تب تک تلی نمشکار جہے